اسلام علیکم بچو آج ہم لڈاک سے ایک خط پڑھیں گے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ الفاظوں کی معنی پڑھیں گے طولو ارض ہو گئے لمبائی چوڑائی یا فہلاو سرپرست ہو گیا پرورش کرنے والا مجسم ہو گیا ابوت انمول ہو گیا قیمتی مختوتے ہو گیا وہ لکھی ہوئی تحریر جو بھی چھپی نہ ہو لے بائی جولائی دو ہزار دس پیارے سجاد اسلام علیکم آپ کا خط ملا یاد آوری کا شکریہ آپ نے اپنے خط میں لڈاک کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں چند سوالات کا جواب میں اس خط میں دینے کی کوشش کروں گا اس لیسن میں ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے لڈاک کے بارے میں پوچھتا ہے اب یہ دوسرا دوست اس کو کچھ سوالات کے جواب اس خط کے ذریعے دیتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لڈاک کے طولو ارض میں بھو درم کا پرچار کرنے والوں کے لئے جگہ جگہ خانکائے بنائی گئی ہیں لڈاک کے لوگ ان خانکائوں کو گمپا کہتے ہیں ہم انہیں بودھویہار بھی کہہ سکتے ہیں شے، ٹھکسے اور ہمس گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہے کہتے ہیں پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لڈاک ہیں وہاں بودھ درم کا زیادہ طرف فہلاو ہے وہاں پہ ہر جگہ خانکائے بودھویہار بنائے گئے ہیں ان خانکہوں کو لوگ گمپا بھی کہتے ہیں ہم انہیں بودھویہار بھی کہہ سکتے ہیں شے، ٹھکسے اور ہمس گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہے شے گمپا یہ گمپا لہ سے سولہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اسے لڈاک کے مشہور راجہ دیلدن نام گیال نے بنوایا ہے ایک گمپا شے گمپا ہے یہ لہ سے سولہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اسے وہاں کے مشہور راجہ راجہ دیلدن نام گیال نے بنوایا ہے موسیقی